اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں نے سوچ ہے آج میں آپ کو اپنی روٹین شیئر کروں ڈائیٹ کی جو میں آتکر لے رہی ہوں میں جب کم مغز سے میں نے شروع کی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ پندرہ دن ہو گئے پندرہ دنوں میں میرا تین کیجی کم ہو چکا ہے وزن تو میں سے بلکل سٹرک ڈائیٹ میری طرف سے سٹرک ڈائیٹ نہیں ہے سبہ کا ناشتہ میں ایک اُبلا ہوا اڑنا اور کوئی سا بھی فروڈ کوئی بھی لے لیا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ یہ لیں مجھے نہیں پتا ہے مطلب اسے آپ کا ویٹ کم ہو نہ ہو میں جو لے رہی ہوں میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں یہ میرا جی فیورٹ فروڈ ہے جن سے مطلب ایٹ بھی فل ہو جاتا ہے میں ہوں تو سب سے فیورٹ ہے یہ میں لیتی کھا دی کسی کسی دن ہوں مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو جو کیلہ ہے یہ بھی ایسے ہی لیکن جو ایپل ہے وہ میں ٹیلی تو ان تینوں چیزوں کو تینوں چیزیں نہیں کھانی تو تینوں چیزوں میں سے ایک چیزوں ہے وہ آپ نے لینی ہے ایک انڈا اور ایک فروڈ تو یہ ہو جاتا ہے میرا ناشتہ یہ میں صبح کوئی دس ساڑھے دس بج تک ایسی کر دکھا لیتی ہوں کیونکہ تھوڑا لیٹ ہی ہوتے دس بج تک کھا لیتی ہوں اور اس کے بعد جی دوسری ٹی جو ہے میں شیئر کروں گے ابھی میں بتاتی ہوں کہ دن کا جو کھانا ہے وہ کیا میں کھاتی ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ اس جو ڈائٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو میں یہ کر رہی ہوں اور اس سے میرا ناشتہ تین کیجی کا ہوں کیونکہ میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے بھوک بھی فیل نہیں ہوتی کمزوری تھوڑی سی ایک دن میرے مطلب تھوڑا میدے میں تھوڑا درد ہو گیا تھا وجہ یہ تھی کہ ایک دن میں نے مطلب لوگ بنا لیا اور وہ میں نے کھایا تو اس سے جو ہے نا وہ میرے میدے میں درد ہو گیا تھا کیونکہ میں آئل یہ بغیر کھانا کھا رہی ہوں شاید بیسے ہی کیونکہ رائز تو میں لے رہی ہوں بیسے ہی ہو گیا ہو شاید تو بس وہ ہوا تھا اور ایسے ہلکے سے ایک دن تھوڑا سی چکر ہے زیادہ نہیں کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی دس مینے کا ہے تو شاید اس کی بھی سوڑی ہوتی ہے بچے کی آپ سال دیڑ تک مطلب ہوتا ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ کور کر رہی ہوتی ہے شاید اس وجہ سے ہو لیکن اب میں منکل ٹھیک ہوں تو میں ابھی ڈائیٹ ڈیر ہی ہو نا میں بس وہ آپ کو بتاتی ہوں میں دن میں گھا رہتی ہوں کیونکہ سنیک ناشتے اور جو ہوتا ہے بہر کے کھانے میں نہ وہ کوئی ٹائمیں ہی مچتا دس گہرہ بجے ناشتہ کیا پھر میں دوبارہ سو جاتی ہوں کیونکہ کامالی چلی جاتی ہے بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر میں بارہ بجے اٹھی تو پھر تین بجے تک ہم لوگ دن کا کھانا کھا لیتے ہیں اور اب میں آگے بتاتی ہوں اپنے دیر کیچو کیا روٹی میں میری یہ ہے جی میرا لنچ اس میں میں دن میں لنچ میں چلنہ چاڑ بنا لیتی ہوں یا دالیں بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے رما دال بنائی ہے یہ سیلیڈ میں پیاز ہیں کھیرہ ہے ٹماٹو پڑے نیتے ہیں میں ٹماٹو کی کھاتی ہوں تو الگ الگ کھاتے ہیں میں ایک سمکب سیلیڈ نہیں بنائی مونکی دال اور ساتھ ہے جی لسی کا کھلاس تو جی ہوں گیا میرا لنچ تو ناشتر کا آپ نے دیکھ دیا دن کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں دالیں وغیرہ لے لیتی ہوں دن میں بنا لیتی ہوں ساتھ سیلیڈ لے لیتی ساتھ یہ سبزیاں بنا لیتی یہ سبزی میں نے بنا ہی نہیں تھی تو میں بتا رہی ہوں سبزی میں آئل کی وغیرہ کھانا بنا لیتی ہوں ہنڈی بطلب ہر چیز گوشت بھی بنا لیتی ہوں چکن بھی بنا رہتی ہوں یہاں تک کہ میں نے ایک دن کڑی بھی بنائی تھی تو وہ سی جائٹ بھی بنائی تھی ابھی تو بطلب ہنڈی میں نے نہیں بنائی تو اس کی بھی میں نے ریسپی شیئر کی تھی تو میں ہر چیز کی ریسپی شیئر کرتے رہوں گی میں نے اربی گوشت کی ریسپی شیئر کی ہے کچھ دنوں پہلا تو سبزی بھی آپ میں سبزی لے لیتی ہوں دن میں دال لے لیتی ہوں جن کا جو لنچ ہوتا ہے وہ میں خالی میں روٹی کے بھروٹی میں بھی چھوڑ دی ہے تو یہ ہوتا ہے جی میرے دن میں کو کھانا اور دوپہر سے شام تک اگر مجھے بھونک لگے تو میں کوئی فروٹ لے لیتی ہوں اور میں چنے پہلا ہوں رائے شبوٹ کھوڑے بادام ملے رہے لیے بادام دیا ہوں تو وہ میں کھا لیتی ہوں پتہ یہ یہ والے چنے یہ کھا لیے تو شام میں یہ چیزیں کھا لی اور رات کی جو میں روٹی نے وہ میں بتاتی ہوں کیوں کیا لیتی ہیں اب ہوں گیا جی ٹائم رات کا تو یہ ڈینر میں تکے اب ظاہر ہے روٹین سے تو میں تکہ نہیں کھا لیتی فیش بھی کھا لیتی ہوں آج کی جو روٹین ہے میں بتاتا رہی ہوں کہ آج مطلب یہ میں لے رہی ہوں ساتھ جو ہے وہ میں رواں اور وائل رائس تھوڑے سے یہ جو ہے یہ میرے رات کا ڈینر ہو گیا رات کے ٹائم جو میں فیش لے لیتی ہوں چکل لے لیتی ہوں روٹین سے مجھے پسند ہے روٹی پھر بھی میرا ہو جاتا ہے کوئی رائس میں خواہ رہا ہوں تو میں کھانا کھا رہی ہوں تو رات کی ٹائم جو میں چار پانچ چمچ لیاں وہ وائل رائس کے لے لیتی ہوں ساتھ جو بھی سالم ہے اس کے بھاب لیتی ہوں تو جی ہے میں روٹین تفصیل سے ساری چیزیں تو رات کی ٹائم صورتے پر میں بس ایک گزا دور پھی لیتی ہوں کیونکہ رات کو آٹھ نو بے تک خانہ کھایا رات بھی لیٹس ہوتے ہیں تو ایک دو بج تک دور لگتی ہے بس آت میں دور پھیا اور سو گیا کبھی کبھی شیک پھی پھی لیتی ہوں شیک میں مدب چین نہیں ڈالتی صرف میں خالی آم ڈال لیے آم کیونکہ مجھے بہت پسند ہیں تو بس آم ڈال کے میں زیادہ مدب چین نہیں آم بھی تو رات کے ٹائم پس یہ روٹین ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں پانی اس میں جی جائے گا یہ ہپوتینہ ادرک لیمو ثابت چھلکی کے ساتھ سانف دارچینی اور زیرا تو یہ ایک چھوٹا جو جگ ہوتا ہے ایک ڈیلیٹٹ کا جس کو آپ نے بوائل کر کے اس میں فریج میں رکھ دینا ہے اور دن میں دو ست تین دفعا یا کھانے سے پہلے پینا ہے مدب چین ٹائم جو ہے کھانے سے پہلے پینا ہے بس یہ ٹرینک میں ساتھ لے رہی ہوں اور ایک گھنٹہ واک کرتی ہوں دیلی جس دن کبھی دل نہ کر رہا ہوں تو چھوڑ دی ورنہ روٹین سے کر رہی ہوں تو یہ جی ہے میری ڈائیٹ پورے دن کی میں ایک دفع تکتیب سے دوبارہ بتاتی ہوں تو یہ میرا ڈائیٹ پلین جس میں نے پندرہ دنوں میں تین کیجی ماشاءاللہ کم کر لیا ہے اور آگے بھی میں اپنی یہ روٹین جاری رکھوں گی تو یہ ریٹن میں نے شیئر کر دی ہے ڈائیٹ پلین تو آپ لوگ نے مجھے ضرور کومنٹس میں بتانا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں پلیز 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 میرے چینل کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ تینکیو